یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور زمین سے تقریباً ایک میٹر انچا یہ کمرہ مستطیل شکل میں تھا تقریباً دو میٹر کے فاصلے پر خاردار تار سے اسے ڈھامپا گیا تھا اور اس کی چھت پر ترپال بچھا ہوا تھا یہاں پر اس طرح کے کئی کمرے تھے جو دیگر قیدی بھائیوں سے بھرے ہوئے تھے ڈیوٹی پر معمور فوجی نے مجھے اشارے سے وہ سامان بتایا جو کمرے کے اندر ہر قیدی کے لیے ہوتا تھا اس میں ایک چادر دو ہلکے کمزور بستر ایک پاجامہ ایک جوڑا جراب ایک جوڑا بوٹ اور ایک کیپ شامل تھی میں نے جرابیں اور پجامہ پہن لیا اور دونوں بستروں کے اندر لپٹ گیا اس لیے کہ شدید سردی تھی مجھ سے پیچھے رہنے والے بھائیوں کو بھی اسی طرح مراحل سے گزار کر یہاں لیا گیا تقریباً صبح سے ایک گھنٹہ قبل ملہ محمد صادق کو بھی یہاں لیا گیا وہ صبح ارزغان کے بلاغ گاؤں کا بشندہ تھا اور اس وقت چمن میں رہ رہا تھا سابقہ سوویت یونین جہاد میں وہ جہادی کمانڈر اور اس وقت ہمارا امیر تھا اس وقت اس کو شدید سردی لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا میں نے اس کو کپڑے تیار کر کے دیئے اور پہننے میں مدد دینا چاہی تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے مت دیکھیں میں خود تبدیل کر لوں گا ایک مرتبہ اچانک ہمارے کمرے میں ایک انتہائی سفید ریش بابا جس کے پیروں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی امریکی فوجی کھینستے ہوئے لائے اور اس وقت یہ بزرگ آدمی بے ہوش تھا یہ ضعیف عمر کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا جب ہوش میں آیا تو فوجیوں نے ان کو الٹا لٹایا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر یہ فوجی ان پر تشدد کرتے ہوئے ان کا سر زمین پر دباتے رہے یہ بابا سمجھا کہ شاید مجھے زبہ کیا جا رہا ہے اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور کہتا رہا کہ ظالموں مجھے دو منٹ تک تو چھوڑ دو تا کہ میں دو رکت نفل کی نماز پڑھ لوں میں نے بابا سے کہا کہ بابا پریشان نہ ہو آپ کو زبہ نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جائیں گے بعد میں جب میں نے بابا سے پوچھا تو وہ زلہ چارچینیوں صوبہ ارزگان کا رہنے والا تھا اور ان کی عمر ایک سو پانچ سال تھی یہ بابا کیوبا کی دوزخنوما جیل سے رہائی پانے والا پہلا قیدی تھا دیس فروری دو ہزار دو سے جولائی کی ابتدا تک میں کندھار میں رہا اور اس تمام عرصے میں مجھے ہاتھ مو دھونے کی اجازت نہیں دی گئی اور کبھی بھی ہم دھونے کی کوشش کرتے تو امریکی سخت سزا دیتے تھے ایک مرتبہ ہمیں ساتھ ساتھ قیدیوں کو باندھا گیا اور اس جگہ سے چند میٹر کے فاصلے پر بلکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا گیا اور امریکی مرد فوجی اور خواتین ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہمیں توہین آمیز غسل کرنے کے لیے ایک عدد سابن اور ایک کوزہ پانی دے دیا گیا بڑا ہی عجیب اور خوفناک منظر تھا ہم سب ننگے تھے میں نے ساتھیوں سے باعواز بلند کہا کہ بھائیوں ہم اس پر مکلف نہیں ہیں اسی لیے آپ لوگ غسل کریں اور آنکھیں یا تو بند رکھیں یا پھر نیچے رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں لیکن یہ کہاں تک ہو سکتا تھا یہ پہلا غسل تھا جو کندھار کے ائرپورٹ کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے ننگا کھڑا کر کے کرایا گیا اس کے بعد اور پہلے نہ تو ہم نے ہاتھ دھوئے اور نہ ہی چہرے پر پانی مارا دوسرے دن دوبارہ تفتیش کے لیے مجھے لے جایا گیا اور میری بائیوگرافی یعنی شناخت لی گئی اس بار تفتیش کا طریقہ بالکل مختلف تھا اور تفتیشکاروں کا رویہ نرم اور دھمکی اور تشدد سے خالی تھا لیکن ان کی باتیں گزشتہ کل کی باتوں سے مختلف نہ تھی تفتیشکار میڈم کے پیچھے دروازے کے قریب ترجمان اور دروازے کے بیچ مسلح سکیورٹی کے اہلکار کھڑے تھے اور یہ لگتار ملہ عمر اور اسامہ کے متعلق سوال پوچھتے رہے اور میز پر پڑے سرخ رنگ کے کاغذات پر لکھتے رہے سرخ رنگ کے کاغذ پر نوٹ کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا معمول کے مطابق کروائی پہلے سرخ کاغذ پھر پیلے کاغذ اور پھر آخری مرتبہ سفید کاغذ پر لکھی گئی اس کے بعد فوجیوں نے میرا سر دھامپا اور پرانی جگہ پر واپس لے گئے تفتیش کے لیے لانے اور لے کر جانے کا یہ عذیتناک سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا کندھار کا یہ قید خانہ نسبتاً آسان تھا اور سختی زیادہ نہ تھی مثلاً ہر خیمے میں بیس بیس قیدیوں کی گنجائش ہوا کرتی تھی اور ہم دس سے بیس افراد ایک خیمے میں رہتے تھے یہ سردی کا موسم تھا دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی اور آپس میں باتیں بھی کر سکتے تھے نماز باجمات پڑتے تھے اور اس کی یہاں اجازت بھی تھی البتہ تین آدمیوں سے زیادہ کو بات چیت کے لیے ازاد نہیں چھوڑتے تھے ہم تین قیدی بیٹھ کر باتیں کر سکتے تھے اور جب تین سے زیادہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے تو امریکی فوجی ہمیں سخت سزا دیتے تھے البتہ یہاں بھی روزانہ آدھی رات کو اچانک امریکی فوجی کتوں سمیت چھاپا مارتے تھے اور جیل میں موجود تقریباً چختے تھے اور قیدیوں کو الٹا لڑکا کر کتوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے یہاں یہ روز کا معمول تھا ہر رات کو نیند خراب کر دی جاتی تھی یہ قید خانہ ہوای ائرپورٹ کے قریب تھا کندھار میں عموماً گردو غبار حد سے زیادہ ہوتا ہے خصوصاً جب ہوا چلتی تو ہمارا سارا کھانہ مٹی بن جاتا تھا بڑے بڑے ہیلیکاپٹرز کی لینڈنگ ہر وقت رہتی تھی اور خصوصاً راتوں کو تو ہیلیکاپٹرز کے شور کی وجہ سے ہم سب کی نیند خراب ہو جاتی تھی اور پھر پورے دن سر میں درد رہتا تھا امریکی فوجی بہت چختے تھے اور راتوں کو ہمیں کنکریاں مار مار کر سونے نہیں دیتے تھے دن رات قیدیوں کی تین مرتبہ نمبردار حاضری اور پھر بعد میں دو مرتبہ ہوتی تھی اور ہر ایک قیدی کو نام کی وجہے نمبر کے ذریعے پکارا جاتا تھا میرا نمبر تین سو چھے تھا وہ تین سو چھے بول کر میری حاضری لیتے تھے اور میری رہائی تک میرا یہی تین سو چھے نمبر تھا وہاں دو عجیب و غریب قصے جو میرے ساتھ ہوئے وہ ابھی تک میرے دل میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی ضرور ہو اور وہ یہ کہ گنتی کرنے والوں کی اپنی شرائط تھی چند دنوں بعد حاضری لینے والا بدلتا رہتا اور دن رات کا حاضری لینے والا بھی الگ الگ ہوتا تھا ایک مرتبہ حاضری لینے والا فوجی آیا اور ترجمان کے ذریعے حکم دیا کہ جب بھی میں یہاں قریب ظاہر ہوں تو تم سب نے لائن میں کھڑا ہونا ہے اور مجھے سلامی دینی ہے تم لوگوں کو خاموشی سے نظریں جھکا کر حاضری دینی ہوگی اور جب میں حاضری بولوں گا تو تم نے بول کر مجھے اپنا نمبر بتانا ہوگا اور نمبر بتانے کے بعد پیچھے جا کر کھڑا ہو جانا ہے اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا تم لوگ وہیں کھڑے رہو گے خلاف ورزی کرنے پر مجھے غصہ آئے گا اور دنیا میں مجھ سے بتر کوئی بھی نہ ہوگا میں یہ سوچتا رہا کہ اتنے کم رتبہ فوجی کی کیا حمد کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے اور قیدیوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کو روند رہا ہے ان امریکیوں کا ہر کم سے کم تر رینج والا فوجی بھی غرور اور تکبر اور ظلم و جبر کا وحشی کرندہ ہے لیکن غیرت مند ایماندار مسلمان قیدیوں نے ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کی اور ہر طرح کی سزائیں برداشت کرتے رہے دوپہر کے وقت حاضری لینے والا ایک کالا کلوٹا بندر کی شکل والا فوجی جو کئی دنوں تک مسلسل حاضری لیتا رہا تھا دوپہر کے وقت شدید گرمی میں ساتھی قیدیوں کو آدھا گھنٹہ حاضری لینے سے پہلے باہر شدید دھوپ میں کھڑا کیے رکھتا تھا اور اللہ کی پناہ کے اتنے غرور و تکبر سے لائن سیدھی کرنے چلتا تھا کہ میں نے آج تک ایسا کالا فیرون نہیں دیکھا یہ قصہ میں اس لیے نہیں بلا سکتا کہ انسانی حقوق کے ٹھیکے دار جو ایک شیر سے ٹڈی تک کے لیے قانون رکھتے اور اس کا پرچار کرتے ہیں لیکن ہم بے گناہ مسلمانوں کے لیے ان کے ہاں قانون نام کی کوئی چیز کیوں نہیں ایک دن اس بدبخت فوجی نے میرے ہاتھوں میں شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا تو فوراں مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہے فوراں مجھے دو میں نے شیشے کا یہ باریک ذرہ اس کی طرف پھین دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو میں نے لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ یہ میرا اپنا سامان نہیں ہے اور نہ ہی میں خود یہاں آیا ہوں اور یہ تو ویران کھندر ہے اور مجھے یہ یہی سے ملا ہے لیکن وہ چیختا رہا پھر سلیب کی طرح مجھے گھٹنوں کے بل کھڑا کیا اور کئی گھنٹوں تک سزا دیتا رہا وہ قیدیوں پر چکر لگاتا رہتا تھا اور میرے پاس پہنچ کر گالی دینا شروع کر دیتا تھا جب میں پوچھتا کہ کیوں گالیاں دیتے ہو تو وہ مزید گالیاں بکنا شروع کر دیتا فرنز ملہ عبدالسلام پر ہونے والے مظالم کی کہانی ابھی جاری ہے ملہ عبدالسلام پر چکر لگتا موسیقی